اسلام علیکم میرا نام ہے ہنم اکسود احمد آج ہم فرینکسٹین The Prophecy of Franksٹین کو پڑھیں گے The Prophecy of Franksٹین بسیکلی یہ ایک ورک ہے نوول نوہراری کا ایک ورک ہے ٹھیک ہے اور یہ پروز بھی ہے یہ آرٹیکل بھی ہے اور اس آرٹیکل میں بسیکلی ہمیں دفاسٹیٹنگ ایفیکٹ بتائی جا رہے ہیں ٹیکنالوجی کے جتنی زیادہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے اتنا زیادہ جو ہے ہم انسان جو وہ destruction کی طرف کہتا جا رہا ہے اور انسان ہی اپنے سے زیادہ superior چیز جو create کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور end پہ اس کے نتائج جو ہوں گے وہ کہتا ہے کہ بہت دفاسٹیٹنگ ہوں گے اس نے progress کے نام پر ایسی ایسی چیزیں بنا دی ہیں جو human mind کو human body کو exploit کر رہی ہیں اگر دیکھا جائے کہ science کیا ہے تو science basically experiment کر دی ہے تو انسان پہ کیا experiment ہوں گے medicine کے درو body کے درو اس کی یہ جو facial expressions ہیں facial features کو ختم کروارے ہیں انسان ٹھیک ہے laser treatments یہ کیا ہیں AI کیا ہے AI intelligence آج کی دنیا میں اتنی زیادہ scientific progress جو ہے وہ کیا کر رہی ہے انسان کو lazy بنہاری ہے وہ dizzy بنہاری ہے انسان جو ہے پہلے تندر استوا کرتا تھا جتنی آسانیاں آگے اتنا زیادہ اس کا lifestyle جو ہے unhealthy ہوگی جو ہے یوال نوہراری جو ہے اس چیز کو highlight کرتا ہے the prophecy of frankstein کے اندر جو اس کا ایکسے ہے جو اس کا prose ہے جو اس کا article ہے لیکن یہ article جو ہے non-fiction ہے یہ realism ہے ٹھیک ہے reality پہ بات کر رہا ہے اور science revolution پہ جو ہے بسیکلی سٹائر ہے author کے بارے میں start کرتے ہیں author کے بارے میں ثرم پڑتے ہیں author ہے the prophecy of frankstein کا یوال نوہراری جو 24 february 1976 میں پیدا ہوئی یہ ایک اسرائیلی historian تھا اب چونکہ یہ historian ہے تو ظاہر ہے histories نے پڑھی ہے اور یہ history ہی پڑھاتا ہوگا تو یہ ایک professor ہے department of history کا Hebrew university of jayish lim کے اندر ہر عریض نے specialize کی ہوئی ہے medieval history پڑھی ہے military histories نے پڑھی ہے ٹھیک ہے اپنی یہ Hebrew university سے اور پھر یہیں سے اس نے پی ایج ڈی کی ہے سوری سوری یہیں سے اس نے جو ہے نا professorship start کی ہے اور آخر میں جا کے اس نے پی ایج ڈی کی ہے جیزس کالیج سے جو کہ آکسفورڈ میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے یہاں تک ہی نہیں پی ایج ڈی تک ہی نہیں اپنی study کو روکا بلکہ اس نے پی ایج ڈی کے بعد بھی جو تھا نا history کو پڑھنا جاری رکھا اس کا ایک دوست تھا جس کے ساتھ اس نے history کو discover کیا ٹھیک ہے بہت سائی چیزیں اس کو وہاں history سے ملی پک اوٹ کی اس کے بعد تو یہ سپینز کتاب میں اس کے کیا بتایا ہے a brief history of humankind انسان کیسے پیدا ہوا شروعات سے لے کر اس کی آج تک کی ساری history جو ہے اس نے ڈسکرس کی کہ انسان کیسے پیدا ہوا اس کا بٹ کیسے ہوا پھر آج سے کس چیزوں کن چیزوں کو اس نے adopt کیا یعنی کہہ سکتے ہیں ایک primitive life سے لے کر modern life تک کی human beings کی journey body میں کیا changes آئے شکل میں کیا changes آئے ٹھیک ہے اس کے ڈریسنگ میں کیا changes آئے thoughts میں کیا changes آئے کہ انسان جو تھا پہلے کتنا primitive old ignorant ہوا کرتا تھا اور کس طرح وہ intelligence scientific revolution اور discovery کی طرف آیا تو یہ سب چیزیں اس نے discuss کی ہیں start سے لے کر today present life تک اس کے بعد home or ڈیوس اس کی دوسری کتاب ہے اس میں بھی اس نے brief history of tomorrow یعنی future کے بارے میں تھوڑا اس نے ہمیں بتایا کہ future میں آگے کیا ہونے والا ہے تو اس کے بعد اس کی تیسری کتاب ہے 21 lessons for the 21st century اس نے ظاہر جائے topic کا نام lessons ہے تو 21st century اس نے کچھ predictions دیئے ہیں کچھ suggestions دیئے ہیں ٹھیک ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ ہو سکتا ہے تو تم ان چیزوں پر عمل کرو suggestions دیئے ہیں اس نے اس کتاب میں تو اس کی writing میں ملتا تھا کیا ملتا free will ازادانہ خیال ملتا ہے اس کا consciousness کی بات یہ کرتا ہے intelligence کی بات کرتا ہے happiness کی بات یہ کرتا ہے اس کی کتاب جو ہے sorry about book یہ title جس کتاب میں اب جب prophecy of franckstein ہے نا basically یہ the sapiens یہ جو اس نے کتاب پہلی mention کی تھی sapiens کتاب کا ایک chapter ہے جس کا نام ہے the prophecy of franckstein اب اس کتاب کو جو تھا اس میں چکے ہم نے پڑھا history of humankind ہے اس کتاب کو اس نے 2012 2011 میں hebریو میں لکھا تھا اور publish کیا اس کے بعد publisher کا نام ہے harper اور total جو صفحے ہیں اس کے 443 ہیں اس کتاب میں اس نے تین revolution کی بات کی سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے cognitive لکھا ہو ہے یہ cognitive revolution ہے اس کے بعد agriculture revolution اور third پہ scientific revolution یہ تین revolution ہے جس کو اس نے discuss کیا اور انسان کس طرح archive human species سے نکل کر ایک modern human species کی طرف آیا تو یہاں پہ اس نے یہ بتایا اب ہراری نے اس کتاب میں ہمیں ان revolution کے بارے میں جو کہ discuss کیا ہے تو ان revolution نے cognitive کیا ہے cognitive کا مطلب جب انسان پیدا ہوا تو اس نے دنیا میں آنے کے بعد کیا کہ سوچنا شروع کیا اس کی جو سوچ تھی اس سے کیا وقت cognitive کا مطلب ہوتا ہے think کرنا چیزوں کو لوجیکل وی میں سوچ یونیورس کیسے بنی انسان کیسے بنی نیچر کیوں exist کرتے نیچر کے کیا فائدے ہیں اس سے کون کون سا پھل سے کیا نقصان ہے انسان نے کیا think کرنا start کیا پھر آہستہ step by step revolution آئی agriculture revolution جب انسان نے پہلے think کیا اس کے بعد چیزیں بنائیں for example agriculture انسان اگر کر رہے ٹھیک ہے تو اس کو طریقے آنے چاہیے تو اگری culture سے پہلے اس نے کیا اس نے think کیا کہ اگر میں خود کا نیچر سکھا سکتا ہوں نیچر مجھے ہر چیز پروائیڈ کر یہ فور تو میں اس نیچر کا فائدہ لے کے یہ سب میرے ہاتھ نے پاور بھی آ سکتی تو جب اس نے یہ think کیا پھر آیا agriculture revolution کہ جناب نیچر سے پھر agriculture کی طرف جو انسان نے شفٹ کیا کہ agriculture میں اس نے سنتے گوانا شروع کی اور ان کو سی پورٹس کے ذریعے بندرگاہوں کے تھو import export کیا جس فائننش جو crisis تھے وہ ان کے ختم ہوئے بلکہ اکانومی پاور فل سٹیٹس مناشر ہو گئے جیسا کہ یورپ بن گیا یورپ نے بھی ایسے سٹارٹ لیا تھا اگری کلچر revolution کی بات سائنٹیفک revolution اگری کلچر revolution ظاہر ہے ایک دو دن کی بات نہیں اتنے سالوں تک یہ revolution جاری رہی لوگوں نے اپنی سر پلکس زیادہ کی کھانا زیادہ پیدا کیا کھایا انہوں نے دوسرے ملکوں میں بیجا پیسے کمائے ٹھیک ہے اس طرح آہستہ آہستہ جیسے گری کلچر revolution آئی لوگوں نے سوچا مشین ہم لے لیتے انسان کام نہیں کر سکتے تو مشین لگ لگ اس تا انڈسٹری revolution آگئی انڈسٹری زباد ہو گئی اتنے بڑے بڑے کار کھانے بن گئے لوگوں نے کوئی کروڑ سا کام کارا تھا تو کوئی جوتے بنانے کو اتنے سارے لوگ جو تھے انہوں نے ارد 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 کام کرنا شروع کر دیا انڈسٹری بنا تکنالوجی کو بنا کر تو پھر کیا ہوا سائنٹیفک revolution آیا لوگوں نے experiment کرنا شروع کیا اب یہاں تک جنرنی experiment تک کی تو experiment میں بہت سارے فیکٹرز ہیں پہلے اگر ہم کاغنیٹیف سے دیکھیں کاغنیٹیف میں لوگوں نے idea generate کرنے شروع کی idea سے مراد آپ آگے ہم بات کریں جیسے کاغنیٹیف revolution یہ لکھا ہوا ہے اس کو اگر ایک بار study کریں تو اس میں انسان نے کیا کہ انسان اس نے language پہ گرو فکر کیا order دیکھیں کہ human beings کے imagination کے orders ہیں کس طرح وہ سوچتا ہے اس کے biological psychological and social trades جو تھی ان کو highlight کیا کہ انسان کے چیزیں پائی جاتی ہیں انسان کی study ہو رہی ہے مزید اس نے کیا سوری ایک اور کہاں پہ گیا یہ cognitive revolution تھا نا یہ پھر اس نے کیا کیا کہ ان سب چیزوں کو اس نے سوچا اور سوچنے سے اس نے کچھ terms جو تھی وہ تھی مانی پیسہ کیسے کمانا چاہیے ٹھیک پیسہ کمانا چاہیے اس کے بعد دوسری چیز مذہب کیا یہ دیکھیں یہ تین چیزیں جب انلائٹنمنٹ آئی جب تھنگ کرنا سٹارٹ کیا تو پھر اس نے ہر چیز پر کوسچن کرنا شروع کرتی ہے انسان نے پیسہ کیسے کمانا جائے زیادہ پیسہ کیسے ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے جس کا پیسہ نہیں ہوتا اس کو گلام بنائے جاتا ہے پولیٹکس کیا ہے لیڈرشپ کیا ہے کیسے ہم لیڈر بن سکتے ہیں کیسے ہم بیوروکریٹ بن سکتے ہیں کس طرح ہمیں گورویٹ چلانی چاہیے کون کون سے لیجسلیشن ہمیں فالو کرنے چاہیے انٹرڈیوز کروانے چاہیے ڈیموکریسی کیا ہے ڈیموکریٹ جو ہے نیشنل کا کون کیا پولیٹکس میں لوگوں نے سوچنا شروع کیا مذہب کیوں کہاں سے گاڈ کیا ہے پھر کیوں اڈرنا چاہیے سن کیا ہے پلائیر کیا ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں انسان نے کیا سوچنا شروع گیا اور جب اس نے سوچا تو بہت زیادہ تھیوریز ڈیویلپ نے لگ گئی ٹھیک ہے تو یہ چیز تو یہ کیا تھا بسی کے لئے ریولیشن نہیں تھا جب اس نے یہ سوچا تو اس نے اس کو کر کے دکھائی تب دور جو تھا سائنٹیفک ریولیشن کہا گیا تھا کہ اس آئیڈیے کو اسٹیبلش کیا اور اسٹیبلش ہوتا دیکھا اور اس طرح وہ امیر ہو گیا ایک میں نے ایک بیلڈنگ بنانے کا خواب دیکھا تھا میں نے میرے دماغ میں ایک آئیڈیا تھا آئیڈیا کیا تھا میں ایک بیلڈنگ بنانا ہوں گی وہاں پہ دریس جو ہے وہ لکھوں گی بہت ٹھیک ہے یہ چیز تو انسان نے جب تین کرنا سٹارٹ کی تو اس کے ساتھ تین وں چیز جو ساتھ ساتھ چیاری تھی مزید اس نے ایگری کلچر ریولیشن ایگری کلچر ریولیشن دیویلیمنٹ اوف ایگری کلچر وہی باتیں سائنٹیوک ریولیشن کا مطلب ہم وہی جو ایکسپیرمنٹ کے تھو اچھا سائنس اور مذہب کا تعلق جو ہے واپس میں بلکل بھی نہیں کیوں سائنس اگر مذہب کو انداز ان فالو کرتی تو سائنس آج سائنس ہوتی ہی نا ٹھیک ہے مذہب جو ہے وہ کیا کہتا ہے ازمیشن پر بلیو کرتا ہے آپ کی جو سیکررٹ بک جس پہ آپ بلائنڈلی فیت رکھتے ہو نا ٹھیک ہے تو مذہب تو پھر بلائنڈ نہیں ہوا یا آپ بلائنڈ بناتے آپ کہتا ہے جو لکھ ہے اس کو ایکسپٹ کرو سائنس کہتی ہے جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو خالی ایکسپٹ کرو جو چیز حقیقت میں تمہیں پتا چل گئے کہ کس نے کہی ہے اس کو ایکسپٹ کرو آپ جو سیکر بک ہیں ہر ایک مذہب کا جو بھی گاڈ ہے میرا مذہب اسلام ہے تو اگر ایمان رکھتے ہو تو گاڈ کو دھون دکھو گاڈ کون ہے ہمیں پروف چاہیے اگر نظر آگے ہم حقیقت در بلیف کر دیں گا تو سائنس جو ایمان ایویڈنس پروف ہیپوٹیس ٹیکس کرتے ایکسپیرمنٹ کرتی ہے سنسری آرگنز پر بلیف کرتی ہے سائنس جبکہ مذہب جو ہے وہ ریشنل لیزم ریشنل لیزم کہتے اپینین آئیڈیاز آرگیومنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد کلیٹیکل تھنگ کر کے کوئی بات کر نا ان چیز وں پر بلیف رکھتی ہے تو یہ ایس سیسٹم جو ریلیزن کا جو ایکسپیرمنٹ سیسٹم ہے وہ کس کا ہے آپ کے اس کا سائنس کا تو ریشنل لیزم کس کے پاس گئی مذہب کے پاس اور فلوسفر کے پاس جب سائنٹیفک ٹھنگ جو تھی وہاں پہ ایمپیری سیزم آ گیا سنسری آرگنز کو یوز کر کے ریالیٹی کنسلیٹ کرنا یہ ریالیٹی ہے جب سائنس آیا تو یہ مذہب کونسپ تھا یہ تو ختم ہی ہو گیا پھر کیا وہ لوگ نے پیسہ کمانا شروع کیا پیسہ جو کو ایکسپیرمنٹ کر کے مارا ہم کو بوائزن دے دیا تا کیونکہ اور جب ان سے سوال کیا گیا تو کہتے ہیں ہم سائنٹیفک ریولوشن لانا چاہ رہے ہیں تو اس لئے اتنے جانوروں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا سائنٹیفک ریولوشن سائنٹیفک ایکسپیرمنٹ کر کے ان کے پر تو نووار حری نے سٹائر کیا کہ اتنے تم نے ریولوشن کر لیا جو تم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے بعد میں تمہیں اس کے ڈیواز ٹیٹنگ ایفیکٹ ہوں گے تو تم کیا کروگے تم اپنی ہی اڈوانسمنٹ سے جو ہے تمہیں دیسٹرائی کرنے چیز جو تمہارے ہی بنائی ہوئی اے آئی ہوں گی تمہارے ہی بنائے ریوبوٹ ہوں گے تمہارے ہی بنائے ہوئے نوکلر بوم ہوں گے تمہارے ہی بنائے ہوئے میڈیسن ہوں گی پوائزنس میڈیسن تو یہی چیزیں تمہیں کل کر دیں گی تمہیں اور کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رہنی بھی نہیں تو ایسی چیزیں مت بناو مت گوڈ کے ساتھ کھلو کیونکہ گوڈ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس سے تمہیں فائدہ ملے لیکن جو تم نے من چیز بنائی ہے اس کا نقصان جیل اس کا نام اس میں سب یہ چیزیں بتائی گئے ہی ہی ریولیشن تک پہنچ آج ہی مل دنگ اس نے اسی کا ایک چیپٹر ہے پروفیسی فرینک سٹین فرینک سٹین یہ ایک نوول ہے جس کو میری شیل نے لکھ ہے میری شیل میری شیل نوول لکھا فرینک سٹین کون تھا اس کے نوول کا ایک پروٹاگونیس تھا میجر کریکٹر تھا یہ اتنا انٹیلیجن سائنٹیس سائنس پی کچھ نیا ایجاد کر چونکہ اب یہ جو نیا ایجاد کرنے کی ایک نئی خواہش ہے نا یہ اگر آج کے دور میں دیکھے جائیں ایڈوانسمنٹ کی طرف انسان جا رہا ہے تو وہ کیا سوچ رہا ہے کہ مجھے سب سے حلادہ کچھ کرنا چاہیے مجھے نیا کچھ ایجاد کر میں چاہیے میں کیا کر ہوں میں پیدا ہی ہوں کچھ ایجاد کرنے کے لیے تو یہ جو ارج تھی کہ میں کچھ ایجاد کرو فرانکسٹین نے اس ارج میں دوب کر ایک منسٹر ٹائپ روبوٹ ایجاد کر دیا اب جو روبوٹ اس نے منسٹر نہیں ایجاد کیا تھا اس نے لوگوں کی بھلائی کے لئے ان کے کام آسان کرنے کے لئے ایک روبوٹ بنایا تھا وہ روبوٹ بعد میں کیا بن گیا مونسٹر بن گیا اس میں ایویل ٹھنگز آگے اس نے قتل کیا اس نے مرڈر کیا فرانکسٹین کی فیملی کو مار دیا اس کی اینڈ پہ بیوی کو مار دیا اس کے دوست کو مار دیا اور اینڈ پاس زیادہ پار ہے وہ ایسا روبوٹ تھا اس نے اینڈ پہ کیا کیا کیل کر دیا انسان اپنے ہی بنائی ہوئی چیزوں سے خود کو ڈسٹرائی کر رہے اور اگر یہ دیکھا جائے جتنے بھی ویپنز ہیں جتنے بھی نیوکلر بومز ہیں جتنے بھی میڈیکل انجریز ہیں مکمل طور پر اب آپ یہ چیز سوچیں جو انسان نیچرل لائف گزار رہا تھا جب وہ نیچر سے باہر آیا اور سائنس کی طرف آیا تو آج کا انسان جو کہ سائنٹیفک ریولیشن پر گلیف کرتا ہے جو کہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ چاہتا ہے آج کا انسان دیزی ہے لیزی ہے اس کو اس کی جو گول س س س س س س س پر پر چل رہی ہیں وہ فیوچر کی ٹنشن بھی لے رہے ہے اور اس کی جو باڈی ہے وہ ان ہیلزی چیزیں کھا رہی ہے کیوں کیونکہ سائنس کہتا کہ اس کو ان نیچرل میں گوا دیتا بجائنگی ٹیس بھی وہی ہوگا لیکن ہم نے یہ چھوڑ دیکھ اس میں فائدہ کتنا ہوگا اور اچھا فائدہ تو ہو رہے تو کتنا سائیڈ افیکٹ ہوگا اس میں آج اگر آپ دیکھیں چکن 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 جو ہیں وہ کیا ہے ان کو خود بہت بڑا کر دیا چاہ ٹیکے لگا کہ اس کی جو ایک کپیسٹی ہے ری پروڈکٹ کرنے کی اگ کو نکالنے کی آپ اس کو انکریز کر دیتے دو سال میں مرگی دے دیتی اور دو سال بعد اس مرگی کی آپ اس کو دیکی کر دیتے ایک مرگی ایک دن میں ایک انڈا دے سکتی گیا آپ نے اس کے ساتھ کھیلا اور اسی طرح آپ نے صرف چانوروں کے ساتھ نہیں کھیلا آپ نے انسان کے ساتھ بھی یہی کیا ہے انسان کا جو اندر کا پروسس تھا آپ نے اپنی طرف سے کہا کہ انسان یہ میڈیسنز یوز کرے گا تو اس کے اندر سسٹم ہے وہ پارفول ہوگا آپ اس کے بعد انسان کے حصوں کو کھول کھول کے آپ نے دنیا کے آگے میوزم کی طرح سجا کے رکھ دی ہے اس کو دکھا رہے ہیں چیر پھار رہے ہیں دل کبھی وہاں سے وہاں لگا دیا بہت فائدے کی ہے لیکن بہت زیادہ نقصان بھی کی ہے تو یہ چیز تو وہ اس چیز کی بات کرتا اور فرینک سٹین جو ہے اس کی جو میں نے بات کی کہ سٹوڑی جو ہے میری شیلے کا نوول وہاں سے لی گئی کہ جس نے ایک ایسا مونسٹر بنائے اینڈ پہ اس مونسٹر نے اس کو کل کر دیا اور اینڈ پہ وہ مونسٹر جو تھا اس نے خود کو بھی کل کر دیا کیونکہ وہ کس کی بنائی اجاد تھی اس کے لئے تو اس کا گوڈ فرینک سٹین تھا دیکھو ہم جو ہے کس کی اجاد ہے ہم اللہ تالک کی ہیں ہاں جی اچھا اب ہم نے جو چیز پڑھ رہی ہے نا وہ ہے پروفیسی فرینک سٹین ہم نے یہ بسی کے چپٹر ہے کنیکٹ ہے اس حصے کو نکال کے دیکھا جائے سٹوڑی کو کھلی تو ہمیں صرف کونسی کونسی تو مل جائیں گے لیکن ہمیں سیرا نہیں ملے گا کہ یہ فرینک سٹین کیا ہے ٹائٹل نہیں پتا چلے گا تو ٹائٹل بتا رہا رہا ہے فرینک سٹین ایک پروٹاگون میری شیلی کی کتاب کاتو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اس نے کیا کیا کہ جو ہے نا مونسٹر نے اس کو کل کر دیا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہیں اور کس طرح اس نے ایک روبوڈ بنایا جو کہ مونسٹر جیسی اور ایویل جیسی اس نے دیر پرفارم کی ہے قتل فرینکسٹین نے اس کو بنائے اس کو بھی مونوا دی تو یہ سب چیزیں ہم پڑھیں گے اس کے بعد میرا جو اگلی لیکچر ہے وہ تھوڑا بہت میری شیلی کی جو نوول ہے فرینکسٹین ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر تیسرا جو لیکچر ہوگا ہم ہم پڑھیں گے اس چپٹر کو تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے تھینک ی سو مچ اللہ حافظ